بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سلوک فٹ ہیں خیرست ہیں اور حاضر ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں جو میں بات کرنے والے ہیں بیٹ پروٹیکٹرز کے بارے میں کہ ہمیں کون کون سے بیٹ پروٹیکٹرز جو ہیں وہ آج کل مارکٹ میں اور دوسرا ہمیں پروٹیکٹر کیسے لگانا ہے اور کب لگانا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پروٹیکٹرز کی یہ ایک نارمل پچاس روپے والا پروٹیکٹر سے بھی کسی بھی سپورٹ شاپ سے مل جائے گا اور اس کے علاوہ ایک پروٹیکٹر اور یوز ہوتا ہے جو گلاس پروٹیکٹر کہلاتا ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے آپ کہلیں کہ سیتھ روٹیکٹر ہوتا ہے اور زیادہ تر وہ شیٹ جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے یہ سستی ہے بلکل پچاس روپے کی ہے وہ کافی زیادہ اس سے مہنگی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ پروفیشنلز استعمال کرتے ہیں زیادہ یہ ہمارے جیسے لوکل کرکٹرز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب آتی ہے باری اس کو اپلائے کرنے کی ٹھیک ہے یہ ہمارا بیٹ ہے ہنگنگ بال کے ساتھ بہت زیادہ کھیلا ہے اس کے ساتھ اب باری آتی ہے اس کو آپ کہلیں کہ نیٹس میں یوز کرنے کے تو نیٹس میں یوز کرنے سے پہلے میں پروٹیکٹر لگانا چاہتا ہوں کیوں لگانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں پہ بال جو ہے وہ زیادہ سپیڈ سے آئے گا ٹھیک ہے نیا بیٹ ہے تو ایجز پہ لگ سکتا ہے کہیں پہ بھی لگ سکتا ہے کہ پروٹیکٹر کر لگا ہوگا تو اس کا فیز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا لیکن لگانے سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے زائری سی بہت ہے اس کو صاف کرنا ہے اس کے اوپر کافی سارے جو ہیں وہ داغ ہیں ہم نے اس کو کلین کرنا ہے تو کلین کرنے کے لیے ہمارے پاس سینڈ پیپر ہے پہلے ہم اس کو ذرا صاف کر لیتے ہیں لیکن بلکل ہلکا ہلکا میں ہمیں جو ہے وہ لگانا ہے اس کو نہ زیادہ نہیں لگانا کہ لکڑی نہ اترنا شروع اوکے سو جیسے کہ آپ دیکھ ستے ہیں ہم نے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ کلین کر لی ہے صاف کر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بلیڈ کو آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں پروٹیکٹر جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے جو چیز لوگوں کا کافی سارے طریقے ہیں پروٹیکٹر کو لگانے کبھی وہ اس دونوں سائد اس کو درمیان سے کٹ کے دونوں سائیڈ پر لگا دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کمپلیٹ شیٹ جو ہے اس طرح سے لگا دیتے ہیں سیدھے سیدھے لیکن جو میرا طریقہ ہے جو میں جس طرح سے لگاتا ہوں بیٹ کو پروٹیکٹر وہ یہ ہے کہ ہم اس کے بلیڈ کے سائز کے جتنا جو پروٹیکٹر ہے اس کو ہم اس سے علیدہ کر لیں گے اب یہ بلیڈ کے بلکل سائز کا پیس ہے اس چھوٹے پیس کا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے میں دو حصے کرنا ہے بلکل ایسے سینٹر سے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بڑا پیس جو ہے بلیڈ والا جسہ ہے یہ اپلائے کر دینا ہے میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو بعد میں اب باری آتی ہے ان دو پیسز کی ان کا کیا کردہ آ رہا ہے برابر رکھ کے اتنا ہی ایج کے نیچے بھی ہو اور اتنا ہی اس کے اوپر بھی ہو یہ اس کی لکھ ہے پروٹیکٹر لگنے کے بعد ٹھیک ہے یہ اینڈ میں میں تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہے یہ انٹینشنلی چھوڑی ہے مجھے یہاں پہ آپ کہلیں کہ اس کو پروٹیکٹیو پٹی کروانے ہی یہاں پہ یہ سائیڈ سے میں بلکل تھوڑا سا ایجز پہ بھی لگایا ہے پروٹیکٹر لگ چکا ہے ہمارا اور ایسیو آل کن سی یہ جگہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں نے تھوڑی انٹینشنلی چھوڑی ہے یہاں پہ ہم پٹی کروائیں گے اس کو کیونکہ اس کا ٹھوڑ جو ہے وہ اتنا کہہ لیں کہ سٹرانگ نہیں مجھے لگ رہا پروٹیکٹر کے بعد یہ جو فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کارٹ کے کیوں لگایا ہے کئی بارے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹ جو کمپلیٹلی ریڈی نہیں ہوتا پروٹیکٹیو شیٹ نہیں لگی ہوتی ہے کچھ بھی تو وہ پہلی گرینز سے جو ہے جب زیادر بال پاور سے پڑتا ہے سائیڈ پہ آپ کے بیٹ کے یا شارٹ غلط کھیلتے ہیں تو پہلی گرینز سے کھلنا شروع ہو جاتا ہے بیٹ آپ کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے میں نے یہ پہلنے کے ڈبل لیئر کے طور پہ فرنٹ پہ جو ہے اس کو اپلائے کیا ہے ڈبل لیئر کے طور پہ اور دوسرا یہ بڑا ہوا پروٹیکٹر نیچے تک لگا ہوا ہے وہ اتنا اچھا نہیں لگتا بڑا لگتا ہے اور دوسرا وہ خراب ہونا شروع جلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اگر آپ پروٹیکٹر لگائیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کا پیٹ جو ہے اس کا پروٹیکٹر زیادہ عرصہ نکالے گا اور دوسرا وہ پروٹیکٹر اچھے سے رکھے گا آپ کے پیٹ کو تو دس واس دو سمال پروسس اور اس کے بعد اینڈ میں جو مجھے آپ سے بات کرنی ہے آپ لوگ ویڈیو دیکھ تو رہے ہیں لیکن اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور نیچے اپنی رائے سے بھی ہمیں اگاہ کیا کریں گے تاکہ اس کے مطابق ہم کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اور مزید ویڈیوز آپ کے لئے بنانے کی سو تھینکیو بیری مچ ہوفولی آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اور ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں ٹیک کیرز اللہ حافظ